ایک ہفتے کی خاموشی کے بعد اسرائیل نے ایران پر زوردار پلچوار کیا ملٹری کپیٹل اسفہان سمیت نو لوکیشنز پر اسرائیل نے ٹارگیٹ کیا جس کے بعد ایک اور جہاں ایران ٹینشن میں آ گیا ہے تو وہیں دوسری اور ایران سے زیادہ حماس کے اندر خوف بھر گیا ہے مانو اسرائیل کے اس ایکشن حماس کے لیڈر تھر تھر کامپنے لگے ہیں بتا دیں اسرائیل کے لگتار بڑے حملوں کے بعد اور ایران کے تیور اب تھوڑے نرم ہوتے دیکھ رہے ہیں تو وہیں حماس کی لیڈرشپ گھبرائے ہوئی ہے جانکاری کی مطابق حماس نے اپنے راجنیتک نیتاؤں کو ان کے سرکشت جگہوں پر شفٹ کرنے کے لیے دو دیشوں سے سمپر کیا ہے بتا دیں کہ حماس کا قطر میں مکھیالے ہیں لیکن اب اسرائیل کے حملے سے خبرہ کر حماس کا راجنیتک نیتریتو اپنے مکھیالے کو قطر سے باہر بھی شفٹ کرنے پر وچار کر رہا ہے حماس کو لگ رہا ہے کہ اسرائیل اب اس کی لیڈرشپ پر اور بڑے حملے کروائے گا بتا دیں کہ ایران اور اسرائیل کے بیچ ایک ایپریل کو تناف دیکھا گیا جب اسرائیل نے ایران کے دمشکی کے دوتاواز پریسر پر حملہ کیا جس کے جواب میں اسرائیل نے انیس اپریل کو ایران کے اسفہان شہر پر جون سے حملہ کیا حالانکہ اب ایران کے ودیش منتری نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے اور کوئی حملہ کیا تو ہم سکت جواب دیں گے بتا دیں پچھلے سال گازہ علاقے میں سات اکٹوبر کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا جس کے بعد سے ابھی تک اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ چھڑی ہوئی ہے جس کے چلتے اسرائیل نے فلسطین اور گازہ پر حملہ کیا اسرائیلی آکڑوں کے انسار سات اکٹوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کرنے کے بعد گازہ پر اسرائیل کا حملہ شروع ہوا جس میں اب تک قریب بارہ سو لوگ مارے جا چکے ہیں گازہ سواستہ منترالے کے انسار اسرائیل کے سینے حملے میں گازہ میں چوتیس ہزار فلسطینی مارے گئے ہیں ایسے میں ایران جیسے طاقتور دیش پر اسرائیل کے حملے نے حماس میں خوف پیدا کر دیا ہے حماس کو ڈر ہے کہ اسرائیل اس کے چھکانوں پر بھی حملہ کر سکتا ہے جس کے بعد وہ گھبرا گیا ہے اور سرکشت چھکانے تلاش کر رہا ہے